گندم دراما سکینڈل کے اثرات سے صوبہ سندھ بھی نہیں بچ سکا سندھ کے کسان بھی رول گئے کسانوں کو گندم کی اصل قیمت نہیں مل سکی گندم دراما سکینڈل کے اثرات کے باعث یہاں پر بھی کسان مشکلات کا شکار ہیں صوبہ سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے یہاں پر بھی کسان خوار ہو کر رہ گئے ہیں کسانوں کو گندم کی اصل قیمت نہیں مل سکی جس کی وجہ سے وہ شکواک ہونا ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں نمائد انویسٹیگیشن سیل وکیل رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وکیل رحمان بتائے گا گندم سکینڈل سے سندھ میں کسانوں کو کتنا نقصان ہوا ہے جی بالکل سندھ حکومت نے اس سال گندم کی خریداری کا جو حد اپ مقرر کیا تھا وہ نو لاکھ ٹن تھا اور یہ پچھلے سال سودہ لاکھ ٹن سے یہ پانچ لاکھ ٹن مقرر کیا گیا تھا اور اب کسان بتا رہے ہیں کہ یہ خریداری جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ ماں کی تحقیل سے شروع کی گئی اور صورتحال پورے ملک میں یہ بن گئی تھی کہ امپورٹ گندم کی وجہ سے پہلے ہی گندم موجود تھا کوئی خریدنے کے لئے تیار نہیں تھا جس کی وجہ سے پریشانی میں کسانوں نے بیوپاریوں کو جو ہے تین ازار تین بتیس سو تک جو ہے پر من جو ہے وہ گندم بیچا جب ایک اچھا خاصا گندم کا جو ہے وہ بیوپاریوں کے ہاتھ چلا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ سندھ حکومت نے خریداری شروع کی تو گنیادی طور پر یہ خریداری جو ہے کسانوں سے کسانوں کے بجائے بیوپاریوں سے کی گئی اور زیادہ تر یا ان کسانوں سے کی گئی جو باثر کسان تھے جس کی وجہ سے ہے جو سندھ آبادگار کی تنظیم میں انہوں نے بتایا کہ تقریباً پچاس سے ساٹھ عرب کا کسانوں کو نقصان پہنچا ہے اور اس کے علاوہ ان کی جو ہے وہ پیمنٹ بھی جو ہے وہ ان کو بروقت ادائیگی بھی جو ہے اس کا بھی مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے یہ پچھلے سال جو تارگیٹ تھا یہ تارگیٹ جو ہے وہ پورا نیو ہو سکا تھا اس سال یہ تارگیٹ پورا ہو جائے گا لیکن جو نو لاکھ تن کے مطابق جو ہے جو زیادہ تر خریداری ہے وہ کسانوں سے کی گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کسان جو ہے وہ ان کو نقصان کر سامنا ہے اور وہ اس حوالے سے جو ہے سندہ حکومت سے بھی جو ہے وہ امداد اور تعاون کے لیے درخواست کر رہے ہیں جی بہت شکریہ وکیل ورحمان اپ ڈیٹ کرنے کے لیے موسیقی